نہیں تھے جب سے ان کا چرچہ ہو رہا ہے وہ آنے والے ہیں اور سب سے پہلے کسی نے چرچہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا پڑھئے قرآن شریف تو پتا چلے انبیاء کے ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا سارے نبی کی روحیں موجود تھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجنا تھا سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور خطیب کوئی اور نہیں ہے بلکہ خطیب اللہ تبارک و تعالی ہے اور خطابت کا موضوع کچھ اور نہیں فقط شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ رفتِ مصطفیٰ علوہِ مرتبتِ مصطفیٰ نبی کی شان پہ خطاب ہو رہا ہے رسولِ پاک کی روح کو پیش کیا گیا اور میرے آقا بحیثیتِ روحِ محمدی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتِ نبی اور رسول پیش ہو رہا ہے اور وہاں پہ چرچام ہو رہا ہے اور میرے آقا تو خود ہی فرماتے ہیں کن تو نبی یوں وہ آدم و بین الجسد و روح میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں کو تیہ کر رہے تھے انبیاء کی روح کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ نے فرمایا اے نبیوں کی جماعت میں تجھے رسالت دوں گا میں تجھے نبوت سے متصف کروں گا میں تجھے کتاب عطا کروں گا لیکن ان کو دیکھ لو صحیح سے اگر تمہارے بیچ یہ محمد مصطفیٰ آئیں تو تمہیں ان کا اقرار کرنا پڑے گا سب نے اقرار کیا اب قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی آپ کے نبی ان کے نبی ان کے نبی یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں یہ آدم کے بھی نبی ہیں یہ شیش کے بھی نبی ہیں یہ زکریہ کے بھی نبی ہیں یہ یہیہ کے بھی نبی ہیں یہ دعوت کے بھی نبی ہیں یہ سلمان کے بھی نبی ہیں یہ سارے نبیوں کے نبی ہیں میرا امام برائیلی کی دھرتے سے پکار اٹھا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہیں ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے وَنَشَهَدُوا أَنَّا سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّقِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّدُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعُزِيمِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْسَلَّمُ اَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمِ وَبَشَارَةُ عِيْسَى وَرُوِيَ أُمِّي اللَّتِي رَأَتْحِينَ وَدْعَتْنِي قَدْ خَرَجَ بِهَا نُورٌ اَدَعَا لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامُ وَكَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمُ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى زَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حاضرینِ محترم وعزیزانِ ملت آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت سبز گمبت کے مکینِ مقدس مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم نو بہارِ شفاعت شبِ اسرہ کے دول ہا خاتمِ پیغمبران شفیِ عاصیہ باعی سے تکوینِ روزگار سرکارِ عبدِ قرار جانِ عالمین سیدُ المرسلین رحمتُ لِلعالمین جانِ کائنات مختارِ کائنات عالمِ ما کان و ما یکون حاضر و ناظر پیغمبر آمنہ کے لال حلیمہ کے دل بر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں باوازِ بلند دروشری پڑھئے پڑھئے تو اللہمہ صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہِ الكرام و صحبِهِ الْعظام و ابنِهِ الْقَرِيمِ الغوثِ الْعَاظْمِ الْأَفْخَمِ الْحُمَام و حِزْبِهِ اجْمَعِين ایک بار اور باوازِ بلند اللہمہ صلی علیہ سیدنا محمد و علیہ آل سیدنا محمد کما صلیتا ابراہیمی ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ درودِ ابراہیمی کو یاد کر لے آپ یاد نہیں کیجئے کہ ہم یاد نہیں کریں گے یہ یاد نہیں کریں گے تو کون یاد کریں گے اس لئے دس بیس بار اس کو پڑھئے سنیے عالی حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضلِ بریل بھی رحمت اللہ علیہ سے جب استفتہ کیا گیا پوچھا گیا کہ سب سے افضل درود شریف کون سا ہے سب سے بہتر درود شریف کون ہے تو میرے امام نے فتوہ رضویہ کے اندر آپ نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو سب سے بہتر عمل میں آپ پڑھتے ہیں تو سب سے بہتر عمل کیا ہے نماز ہے فجر زہر عصر مغرب عشاء پانچ وقت کی جو نماز ہے اس نماز میں جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس سے افضل کوئی درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں درودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ درود ابراہیمی کو یاد کر لیجئے داتا نگر کے مسلمانوں میں آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے حضور سید شاہ داتا غریب اللہ رحمت اللہ علیہ کیا استانہ کا ٹھیک سامنے اور مسجد کے احاتے میں آپ نے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو منعقد کیا ہے یہاں کے نوجوان یہاں کے بچے اس مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا زیاء المصطفی عمجدی صاحب قبلہ قابل مبارک بات ہیں کہ ان کی سیادت و قیادت و سرپرستی میں آج کی یہ بسم سجائی گئی ہے حضور کے ذکر کی مجلس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملات کی محفل ہے عزیزم شائر اہل سنت محترم غلام اشرف صاحب قبلہ انہوں نے فون کیا میری حاضری ہوئی حالکہ داتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یہ میرے آگے کی کرسیوں کو ذرا بھر دیگی آگے آجائی آگے آجائی آگے آجائی آگے ماشاء اللہ دیکھیں کتنے سمجدار ہیں ہمارے بھائی جان ماشاء اللہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سنتے نہیں کون نہیں سنتا ہے ایک آواز پہ لوگ لبائک کہتے ہیں اور میری آواز پہ نہیں آپ میری آواز پہ نہیں آئے ہیں اور میری محبت میں نہیں آئے ہیں بلکہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہیں حضور کا ذکر خوضہ بیس کم کر دو بھائی حضور کا ذکر یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور سب سے افضل ذکر ہے کائنات میں اس سے افضل کوئی مجلس نہیں ہے بیٹا ادھر دیکھو میری طرف دیکھو تھوڑا سا سر ایسے اٹھاؤ میری طرف دیکھو میں ارض یہ کر رہا تھا ہاں آپ اٹھا کے رکھئے گا سر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے سب سے افضل ذکر ہے اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مجلس میں آئے ہوئے ہیں یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہزار بار بشویم دہنز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعدبیس یا رسول اللہ ہزار بار بھی مشک و گلاب سے ہم اپنی زبان کو دھولیں پھر بھی ہم آپ کا نام لینا بیعدبی سمجھتے ہیں یہ کیا کم ہے کہ ہم حضور کے ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ صحیح مسلم شریف کے ایک حدیث ہے میں اسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا چونکہ میرا مجاز آپ جانتے ہی ہیں کہ نہ ہم ادھر ادھر کے کوئی بات کریں گے نہ کوئی قصہ کہانی نہ لطیفہ پیش کریں گے ہم خالص کتاب و سنت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پھر ایسا نہیں کہ آپ کو نحسی سمجھ میں بات آئے گی بات یقیناً سمجھ میں آئے گی بس تھوڑا سا کنسنٹریٹ ہو کے آپ بیٹھئے انشاءاللہ تاریل کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول غور سے سوریے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپس میں صحابہ گفتگو کر رہے تھے صحابہ کچھ کر رہے تھے آقا نے ارشاد فرمایا آپ لوگ کیا کر رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اللہ کی تعریف و توصیب بیان کر رہے ہیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے بیچ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا یا رسول اللہ ہم تاریکیوں میں تھے روشنی کا پتہ آپ نے بتایا یا رسول اللہ ہم جھوٹ بولتے تھے غیبت کرتے تھے چغلی کرتے تھے ادھر کی بات ادھر کرتے تھے دوسرے کی زمین کو غصب کرتے تھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا راستہ کے عدب کے بارے میں ہمیں علم نہیں تھا ماہوں کا احترام ہم نہیں کرتے تھے بہن بیٹیوں کی عزت و توقیر نہیں کرتے تھے لیکن یا رسول اللہ اللہ نے ہم پر اتنا احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ آپ کو ہمارے بیچ بھیجا تو ہم آپ قیامت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ کا ذکر کر رہے ہیں آپ چونکہ نعمت عزمہ ہیں یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو سڑکوں پہ چلنے کا طریقہ ہمیں کون بتاتا آپ نہ آتے تو پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو اس کی عجرت دینے کا پیغام کون دیتا آپ نہیں آتے ماہوں کے قدموں کے نیچے جنت لاکے کون رکھتا آپ نہیں آتے باپ کے احترام کے بارے میں کون بتاتا آپ نہیں آتے لڑکیوں کا احترام کون کرتا مصطفیٰ آپ کی وجہ سے اللہ نے جو ہم پر احسان کیا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں جب اتنا سنا تو میرے آقا نے غور سے سنیے گا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آپ لوگوں نے جو کچھ ابھی مجھ سے بیان کیا ہے کیا اس بات پہ آپ قسم اٹھا سکتے ہیں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دادا نگر والو مجھے بتاؤ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے قسم کھانے کی دو وجہیں ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے جب قسم کھاتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان بولتا تو سچ ہے لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بات میں امپریشن بنانے کے لیے دوسرے کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے انسان وہاں قسم اٹھاتا ہے اب قسم کا مطالبہ کس سے ہو رہا ہے قسم کا مطالبہ اس جماعت سے کیا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں جھوٹ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے قسم کا مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رَضِيَ اللَّهُ أَنْهُمْ وَرَدُواْنْ یہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی ان سے راضی ہیں قسم کا مطالبہ ان سے کیا جا رہا ہے کہ جس جماعت کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے جتنے صحابہ ہیں سب آسمانِ ہدایت کے ستارے ہیں قسم کا مطالبہ اس جماعت سے کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اب جب صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہم اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں اور اس بات پر اللہ کا شکردہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے مولا ایک ایک سانس پر ہم تیرا شکردہ کرے پر کر نہ پائیں گے کہ تُو نے ہمارے بیچ محمد الرسول اللہ کو بھیجا اب میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ذرا سنیے گا ایمان تازہ ہو جائے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں نے قسم کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے تھے یا آپ لوگوں کی باتوں پر مجھے اعتبار نہیں تھا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے میرے صحابہ آپ تو سچے لوگ ہیں سچے صحابہ اس لیے ہیں کہ سچے نبی کی تربیت میں صحابہ زندگی گزار رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میں نے قسم کا مطالبہ اس لیے کیا کہ ابھی سید الملائکہ جبریل آئے تھے اور جبریل یہ فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ مسجد کے باہر آپ کے صحابہ جو ذکر کی مجلس سجائے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ ان کو یاد فرما رہا ہے فرشتوں کے بیچ ان پر فقر فرما رہا ہے اب ناظر بھابو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہوں گا میرا ایمان صحیح مسلم شریف کی اس حدیث پہ اتنا مضبوط ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم یہاں پہ داتا نگر میں اس مسجد کے باہر احاتے میں ہم حضور کے ذکر کی مجلس کو ہم نے سجایا ہے کائنات میں اس سے افضل کوئی مجلس نہیں ہے حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور مجھے کہنے دیا جائے یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں ہم پہ اور آپ پہ فخر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یاد فرما رہا ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں اب ادھر میری طرف توجہ دیجئے یہ تو میں نے صحیح مسلم کے حدیث پیش کی اب آئیے ملاد میں آنے والوں آقا کے ذکر کے مجلس میں آنے والوں ایک بات ذرا سنتے چلیے آپ بڑی اہم بات ہے یہ کون ہے؟ یہ دلی کے اندر رہنے والے ہیں جہاں پہ دلی میں ان کا مزار ہے دلی میں ان کی قبر ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی یہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہر مکتب فکر کے لوگ علم حدیث میں پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں یعنی بھارتی اپ مہادی اپ میں لوگ ان کو اپنا امام مانتے ہیں دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ہمارے امام ہیں وہابی بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی ہمارے امام ہیں عالی حضرت کے معاملے میں تو اختلاف ہے چونکہ وہابیہ اور دیابنہ ان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں لیکن شاہ علی اللہ محدث دہلوی کو پورے انڈین سب کانٹیننٹ جب میں انڈین سب کانٹیننٹ کہوں گا تو صرف کشمیر سے کنیہ کماری اور گجرات سے عصم نہیں ہے بلکہ پاکستان بھی ہے بنگلہ دیش بھی ہے پورے بھارتی اپ مہادیوں عرض یہ کر رہا تھا آپ ادھر دیکھئے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علی یہ بیسوں کتابوں کے مصنف سائکنوں کتابوں کے مصنف ہیں اور حضرت شاہ علی اللہ محدث دہلوی توجہ سے سنیے گا سب کو بات سمجھ میں آئے ایسا نہیں کہ آپ مولانا بنیے گا کھو پڑھئے لکھئے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ جہاں ہیں وہی رہیے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی شاہ علی اللہ محدث دہلوی دلی میں ان کے والدے گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہیں ان کے خاندان کے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی پورا خاندان عالموں کا خاندان ہے اور ایسے ویسے عالم یہ لوگ نہیں ہیں یہ بغاری مسلم ترمیزی نسائی ابن ماجہ ابودعوت سہائے ستہ کے حافظ یہ لوگ ہیں یہ لوگ بغاری پڑھاتے بھی ہیں بغاری کی شرعہ بھی لکھتے ہیں علم حدیث کی جو سند ہے انہی کی حوالے سے آگے تک پہنچتی ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی ذرا غور سے سننا مسلمانوں یہ حج کرنے کے لئے جب مکہ شریف تشریف لے گئے تو یہ تو عید کے بعد چلے گئے شوال میں گئے زیقادہ وہاں رہے زلہجہ رہے زلہجہ میں حج کیا محرم بھی مکہ میں رہے سفر بھی مکہ میں گزارا رب الاول کا مہینہ ہے شاہ علی اللہ محدث دہلوی انڈیا میں نہیں اس وقت آپ مکہ شریف میں موجود تھے بارہ رب الاول کی رات ہے کتاب کا نام ہے فیوز الحرمین شاہ علی اللہ محدث دہلوی اس کے رائٹر ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں اس جگہ پہ میلاد کی مجلس میں موجود تھا دیکھیں اب اگر میں فریش ہوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شاہ علی اللہ ادھر توجہ میری طرف بیٹا ادھر دیکھو ادھر دیکھو پنکہ مت دیکھو ادھر دیکھو شاہ علی اللہ محدث دہلوی لکھتے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا کس مجلس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یعنی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرے آقا پیدا ہوئے ہیں حضور کی جائے پیدائش وہ ایک امارت کی شکل میں آج موجود ہے اس کو سعودی گورنمنٹ لائبریری بنا دیا ہے ابھی ابھی آپ جائیئے گا تو باہر سے عبدالو شریف وہاں پڑھ لیں گے اندر انٹری نہیں ہوتھائی گی لیکن اس زمانے میں شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی نے لکھا ہے کہ اس جگہ پہ مجلس ہو رہی تھی حضور کے ملاد کی لائفی آقا کے چہرے کا ذکر ہو رہا ہے حضور کی ظلفوں کا ذکر ہو رہا ہے مصطفیٰ جانِ عالم کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں آدھی رات گزر گئی حضور کا ملاد چاری ہے میں نے جب مراقبہ کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ عرش سے اس مجلس پہ نور ہی نور اتر رہا ہے اور انوار و تجلیات نے اس مجلس کو دھاپ لیا ہے جب میں مراقبہ سے باہر آیا تو مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آگئی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو فرشتے اپنے نورانی پروں سے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کو ڈھاپ لیا کرتے ہیں اب مجھے بتائیے اب اس سے بڑی مجلس کون سی ہوتا سکتی ہے یہ حضور کا ذکر ہو رہا ہے اب ذرا سنیے یہیں شاہ علی اللہ محدث دیلوی لکھتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں ان کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی ان کا معمول تھا کہ سال میں ایک بار اپنے گھر میں بارہ ربیل اول شریف کی رات کو اپنے آنگن میں حضور کے ملاد کی محفل کو منقل کرتے تھے عورتیں بھی کمرے میں بیٹھتی تھیں مہمان بھی آتے تھے علماء دلی کے علماء دلی کے مشایخ حضرت شاہ علی اللہ محدث دیلوی کے اببا شاہ عبد الرحیم محدث دیلوی کے جتنے دوست احباب سب آتے تھے آدھی رات تک ملاد ملاد کے بعد دسترخان لگا دیا جاتا تھا قسم قسم کے کھانوں کو رکھ دیا جاتا تھا چکن چنگیزی ہے مٹن قورما ہے حلوہ ہے زردہ ہے فیرنی ہے قسم قسم کے کھانے یعنی سیکڑوں قسم کے کھانے سے دسترخان کو سجاد دیا جاتا تھا صلاة و سلام کے بعد فاتحے کے بعد لوگ کھانا کھاتے تھے لیکن ایک بار کی بات ہے شاہ علی اللہ فرماتے ہیں میرے گھر میں غربت آگئی بھائی ہو سکتا ہے ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے ابھی جیب میں پانچ ہزار روپیہ ہوں گے اور دو دن کے بعد ایک پیسہ بھی نہیں رہتا ہے یہ غریبی اور امیری سکے کے ہیڈ اینڈ تیل بھاگ ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہر وقت میں بہت دولت مند رہوں گا ایک وقت ایسا آگیا کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھے لیکن اسی سال جب ربیل اول کی تاریخ آئی شاہ علی اللہ محدث دیلوی کہتے ہیں میری امہ نے میرے ابو کو بلایا میں موجود تھا اور میری ماں نے کہنا شروع کیا ہمارے گھر کی ریت رہی ہے ہمارے گھر کا رواج رہا ہے ہمارے گھر کا ٹریڈیشن رہا ہے کہ ہر سال بارہ ربیل اول کو ہم حضور کا ملاد کرتے ہیں میرے شوہر چلیے ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہیں ہم لوگوں کی دعوت تو نہیں کر سکتے لیکن آپ نے چند ٹکا مجھ کو دیا تھا وہ ٹکوں کو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہے میں آپ کو دیتی ہوں دلی کے بازار میں جائیے کچھ شیرنی لے کر آئیے ہم ہی گھر کے لوگ رہیں گے پر حضور کا ملاد تو ضرور ہوگا آقا کا ذکر تو ضرور ہوگا کیا ضرورت ہے کہ سارے لوگوں کی دعوت کی جائے حضرت شاہ ولی اللہ محددز نے لیوی کہتے ہیں میرے ابو انہی چنٹکوں کو لے کر گئے اور دلی کے بازار سے بھونے ہوئے چنہ کو خرید کے لے کے آتے ہیں آنگن میں میری ماں نے چھتائی کو بچھا دیا میری ماں نے خوشبو لگا دیا اور پورے گھر میں یہ اتر پاشی کر دی گئی میری بہنیں میرے بھائی گھر کے رشتہ دار احباب سب بیٹھ گئے اور میرے باپ نے رسول کا ملاد پڑھنا شروع کیا یہ سب چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے یہ بڑے عالم لوگوں کی بات بتا رہا ہوں شاہد الرحیم محددز دہلوی بہت بڑے عالم دین یہ یہ ملاد پڑھنا شروع کیے اور پھر صلات و سلام کے بعد اسی بھونے ہوئے چنے پہ فاتحہ پڑھ دیا گیا حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اور سب نے آپس میں تقسیم کر لیا ولی اللہ محددز دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں سویا اس رات کو تو میں نے خواب میں مصطفیٰ جانِ عالم کو دیکھا میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی اور سننا داتا نگر کے مسلمانوں اب یہاں تقریر میں کروں اور آپ مجھ کو خواب میں دیکھئے گا تو جب آنکھ آپ کی کھلے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلام غوث قادری تقریر کر رہے ہیں خواب میں دیکھ رہے ہیں جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا شیطان کو یہ طاقت نہیں ہے کہ میری صورت کو اختیار کر سکے آپ میں سے بھی اگر کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تو مجھے ماننا پڑے گا ہم زیادہ تحقیق نہیں کریں گے ہم اس حدیث شریف کو دیکھیں گے اور پھر اس بات کو تسلیم کریں گے تو میں عرض یہ کر رہا تھا شاہ علی اللہ محددز دہلوی کہتے ہیں میں نے کیا خواب دیکھا میں دیکھتا ہوں حضور موجود ہیں اور حضور کے سامنے وہی بھونے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں جو ابھی رات کو ملاد میں ہم نے پیش کیا وہی بھونے ہوئے چنے رکھے موجود ہوئے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ولی اللہ سن اپنے باپ سے کہہ دو تو میری بارگاہ میں دولت نہیں دیکھی جاتی دل کی قیفیت کو دیکھا جاتا ہے نیت کی پاکیزگی کو دیکھا جاتا ہے تو یہ جو ہے ملاد کی برکتیں ہیں یہ تو میں نے ان کی بات کی پھر دلی چلتے ہیں دلی میں خاجہ قطب الدین بختیار کاکی خاجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت خاجہ قطب کا مزار شریف مہرولی میں ہے وہاں سے واکنگ ڈسٹنس پہ آپ تحلتے ہوئے واکنگ ڈسٹنس پہ پیدل آپ تحلتے ہوئے جائیں گے تو وہاں پہ ایک مزار شریف ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کی کتاب جذب القلوب الہ دیار المحبوب جن کی کتاب مدارج النبوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبا پہ مدینہ منورہ کی حاضری پہ انہوں نے مشکات شریف کی بھی شرع لکھی بہت سارے کتابوں کے مصنف ہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ذرا سنئے گا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کتاب ہے اخبار الاخیار اس میں یہ لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ میں نے پوری زندگی حدیث شریف پڑھایا اور یہ حدیث پڑھاتے کہا تھے یہ حدیث شریف علی رضا بابو یہ حدیث شریف پڑھاتے تھے مدینہ شریف میں غور سوسمیے گا ان کا اسٹیٹس صرف میں بتا دوں آپ کو ان کا علمی اسٹیٹس کیا ہے مدینہ شریف میں حدیث پڑھاتے تھے انڈیا کی دھرتی پہ اس زمانے میں یہ پندرہ سو ستر سے نبے کا زمانہ ہے تو پندرہ سو بیاسی میں اکبر نے دینِ الٰہی کو اسٹیبل کیا تھا بھارت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس وقت مدینہ شریف میں تھے وہاں پہ بخاری پڑھاتے تھے وہاں مسلم پڑھاتے تھے وہاں حدیث شریف پڑھاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جاتے تھے حاضری دینِ بار بار اور حضور کی بارگاہ میں جو جائے حضرتِ امامِ مالک فرماتے ہیں کہ جو کوئی مدینہ آئے تو یہ نہ کہے کہ میں رسول کی قبر پہ آیا ہوں بلکہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں حضور سے ملاقات کے لیے آیا ہوں امامِ مالک داتا نگر کے نہیں تھے پیدا بھی مدینہ شریف میں ہوئے انتقال بھی مدینہ شریف نے کیے پوری زندگی مدینہ شریف میں گزار دیا سوائے ایک فرض حج کے کبھی مدینہ نہیں چھوڑا وہی حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ آئے تھے صرف فرض حج چاہتے تو ہر سال مکہ آتے بار بار عمرہ کرتے لیکن کہتے تھے کہ میں مدینہ شریف سے باہر نہیں جانا چاہتا مجھے خبر نہیں کہ کہاں میری موت ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ مرو بھی مدینہ میں اور قبر بھی ہو تو جنت البقی میں قبر ہو تاکہ اٹھو بھی جنت البقی سے میں تو حضرت امام مالک پوری زندگی مدینہ شریف میں گزارا لیکن کبھی بھی مدینہ شریف کو مدینہ نہیں کہا بلکہ جب بھی کہتے تھے تو مدینہ پاک کہتے تھے مدینہ طیبہ کہتے تھے مدینہ شریف کہتے تھے تو بتانا یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی جب حضور کے روزے پہ تشریف لے گئے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا مدینہ میں حدیث پڑھاتا ہو جب جب بے چینی ہوتی ہے آپ کو سلام کرنے کے لئے آ جاتا ہوں آپ کے روزے پہ آ جاتا ہوں دلی تو بہت دور ہے دلی سے بار بار مدینہ شریف کیسے آوں گا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تم آتے ہو آ کے سلام کرتے ہو لیکن دلی میں یاد کرو گے میں خود سلام قبول کرنے کے لئے آ جاؤں گا اپنی زیارت کرانے کے لئے آ جاؤں گا اپنا دیدار دکھانے کے لئے آ جاؤں گا یہ ان کی شان ہے شیخ عبدالحق محدث دیلوی کا جو علمی مقام ان کا ہے اور ان کی یہ شان ہے یہی شیخ عبدالحق محدث دیلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی حدیث پڑھایا لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے میں نے ہزاروں مدر سے بنائے میں نے مسجدوں کو قائم کیا لیکن ان چیزوں پہ مجھے فخر نہیں ہے ان چیزوں پہ مجھے فخر نہیں ہے لیکن ایک چیز پہ مجھے فخر بھی ہے اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہے میرے معمول یہ ہے کہ میں سال میں ایک بار اپنے گھر میں حضور کے میلات کی محفل کو منقض کرتا ہوں میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی میلات کے صدقے میں اللہ تعالی مجھے بخشش کا پروانہ آتا فرما دے گا اللہ تعالی مجھے نجات کا پروانہ آتا فرما دے گا تو بتانا آپ حضران سے یہ ہے یہ کون لوگ ہیں یہ بڑے بڑے لوگوں کی میں نے بات کی شاہ علی اللہ محدث دہلوی کی میں نے بات کی علم حدیث کے امام ہیں پورے انڈین سب کونٹیننٹ کے میں نے بات کی حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کی میں نے آپ کے سامنے بات کی شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی یہ بڑے بڑے لوگ ہیں بھائیے ذرا قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِ عَمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو فرمایا گیا ایک جگہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا اجْبَعُونَ یہ سورہ یونس کی ورس نمبر 58 ہے آیت نمبر 58 ہے اللہ تبارک تعالی نے رشاد فرمایا اے محمد آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت بے خوشی منعو اب فضل کیا ہے چھوڑا سا بچہ بھی مجھ کو بتا سکتا ہے فضل تو عام ہے اللہ کا پر سب سے بڑا فضل اگر کسی کی ذات ہے تو ذات محمد الرسول اللہ ہے رسول پاک کی ذات بابرکات ہے اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہے رحمت تو عام ہے پر رحمت للعالمین کون ہے سب سے بڑی رحمت کون ہے تو بچے بچے کو بتا ہے کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ ہے فرمایا گیا کہ اللہ کے فضل پر رحمت پر خوشی مناؤ ہوا خیرم ممہ اجمعون یہ بہتر ہے اس کیسے جو تم جمع کرتے ہو یہاں بعض عابطہ حکم بھی دیا جا رہا ہے کہ اس فضل اور رحمت پر جشن منانے کے لیے خرج بھی کرو جشن بھی مناؤ اس کا اظہار بھی کرو مجھے بتائیے تو صحیح جشن سر جھکا کے نہیں منائی جاتا ہے سر اٹھا کے منائی جاتا ہے جشن منانے کے لیے چہرے سے بھی خوشی ظاہر ہونی چاہیے اب اگر کوئی ملک کسی تاریخ کو آزاد ہو جائے کسی تاریخ کو پندرہ اغسط کو انڈیا آزاد ہو تو آپ کہتے ہیں انڈیپنڈنٹس دے ہیں انڈیا کے لیے عید وطنی ہے سعودی عرب میں 23 سپٹمبر کو عید وطنی کے طور پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے المملکت العربیت السعودیہ کے لیے عید وطنی 23 سپٹمبر ہے اور ہم نے 23 سپٹمبر کو دیکھا طائف کی گلیوں میں لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں سعودی فلیک کو لے کے چل رہی ہیں جدہ کی سڑکوں کو دیکھئے ریاد کی سڑکوں پہ چلیے چلیے دمام چلیے جبیل چلیے آپ حفوف چلیے الحسا چلیے خوبر پورے جو سعودی کانٹیننٹ ہے پورے علاقے میں جائیے اور جب کسی سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے آج جشن کیوں منا رہے ہو تو کہتے ہیں آج عید وطنی ہے ہمارا ملک آزاد ہوا ٹرکیوں سے حالانکہ ٹرکیوں سے آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ ٹرکی خود ہی چھوڑ کے چلے گئے ان لوگوں نے قبضہ کیا چلو مان لو تمہارے لئے 23 سپٹمبر عید وطنی ہے پاکستان کے لوگ 14 اگست کو منا رہے ہیں ہر ملک کا اپنا اپنا ایک عید وطنی ہے جب ان ملک کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ان کے باشندوں سے پوچھا جاتا ہے آج جشن کیوں منا رہے ہو آج تم نے چراغہ کیوں کیا ہے آج تم نے گلیوں کو کیوں سجایا ہے آج تم سڑکوں پہ چلو اس لے کے کیوں چلتے ہو تو اس ملک کا شخص کہتا ہے آج ہمارے لئے جشن آزادی ہے اب غلام غوث قادری کو کہنے دیا جائے ہر ملک جس دن آزاد ہو وہ دن جشن کا دن ہو جائے اور جس دن پوری دنیا کو کفر کی غلامی سے آزادی ملی ہے جس دن محمد الرسول اللہ رہے ہیں وہ دن کیوں نہ عیدوں کی عید کا دن ہو وہ دن کیوں نہ جشن کا دن ہو وہ دن کیوں نہ چراغہ کرنے کی وہ رات ہو اور وہ دن کیوں نہ جلوس نکالنے کا دن بن جائے نارے تکبیر نارے رسالت آمد مصطفی کنفرنس علماء اہل سنت حیث مولانا غلام غوث قادری صاحب کی بلا نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت پیغام مصطفیٰ وحفوہ پوری دنیا سے تاریکیوں کو خاتمہ کرنے والے مصطفیٰ آ رہے ہیں جب وہ آئے نہیں تھے انہی کے چرچے ہو رہے تھے آج ہم سے کہا جا رہا ہے آپ نے گلیوں کو کیوں سجا دیا آپ نے اپنے گھروں پر فلیک کیوں لگا دیا آپ نے چرچہ عام کیوں کیا بھائی اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو ایک ہوتا ہے یاد کرنا یاد کرنے کے لئے بیوی بچے اور ہم خود کافی ہیں آنگن میں بیٹھ کر ہم نے یاد کرنا شروع کیا یاد کرنے کے لئے دس بیس لوگ کافی ہیں لیکن چرچہ عام ہوتا ہے اور چرچہ وہ آئے بھی نہیں تھے جب سے ان کا چرچہ ہو رہا ہے وہ آنے والے ہیں اور سب سے پہلے کسی نے چرچہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا پڑھئے قرآن شریف تو پتا چلے انبیاء کے ارواح کو اللہ نے ایک اٹھا کیا سارے نبی کی روحیں موجود تھیں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو بھیجنا تھا سب کی روحوں کو اللہ نے جمع کیا اور خطیب کوئی اور نہیں ہے بلکہ خطیب اللہ تبارک و تعالی ہے اور خطابت کا موضوع کچھ اور نہیں فقط شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ رفتِ مصطفیٰ علوے مرتبتِ مصطفیٰ نبی کی شان پہ خطاب ہو رہا ہے رسولِ پاک کی روح کو پیش کیا گیا اور میرے آقا بحیثیتِ روحِ محمدی نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیتِ نبی اور رسول پیش ہو رہا ہے اور وہاں پہ چرچام ہو رہا ہے اور میرے آقا تو خود ہی فرماتے ہیں کن تو نبی یوں و آدم و بین الجسد و روح میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلوں کو تیہ کر رہے تھے انبیاء کی روح کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ نے فرمایا اے نبیوں کی جماعت میں تجھے رسالت دوں گا میں تجھے نبوت سے متصف کروں گا میں تجھے کتاب بتا کروں گا لیکن ان کو دیکھ لو صحیح سے اگر تمہارے بیچ یہ محمد مصطفیٰ آئیں تو تمہیں ان کا اقرار کرنا پڑے گا سب نے اقرار کیا اب قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے نبی آپ کے نبی ان کے نبی ان کے نبی یہ صرف ہمارے نبی نہیں ہیں یہ آدم کے بھی نبی ہیں یہ شیش کے بھی نبی ہیں یہ زکریہ کے بھی نبی ہیں یہ یہیہ کے بھی نبی ہیں یہ دعوت کے بھی نبی ہیں یہ سلمان کے بھی نبی ہیں یہ سارے نبیوں کے نبی ہیں میرا امام برائیلی کی دھرتی سے پکار اٹھا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلقِ آلہ حضرت احمدِ مصطفیٰ مجھے پیتالیس منٹ ہو گئے پچاس منٹ تقریر کرتے ہوں لیکن آپ کو پتا نہیں چل رہا ہے پچاس منٹ نکل گئے لیکن سن لیجی اب جلدی سے عرض یہ کر رہا ہوں وہ آئے نہیں تھے کہا وہ آنے والے ہیں کون آنے والے ہیں یار کوئی حضرتِ آدم سے پوچھے نہ ہم چرچہ کرتے ہیں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے حضرتِ آدم زمین پہ آئے تو زمین پہ آنے کے بعد جب اللہ سے دعا کی تو وسیلہ بنایا محمد الرسول اللہ کو اللہ نے ارشاد فرمائے اے میرے نبی آدم ذرا بتا تو سہی تُو نے کیسے جانا محمد الرسول اللہ کو آدم کہنے لگے یا اللہ تبارک و تعالی اے اللہ میرے جسم میں جب تُو نے روح کو ڈالا تھا اور میری آنکھ کھلی تو میں نے عرش کے پائے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا میں سمجھ گیا جنت پہنچا جنت کے درختوں کے پتوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے تو اس میں وہاں پہ صرف انہی کے چرچے دیکھے جنت میں بھی انہی کے چرچے عرش پہ انہی کے چرچے عالمِ بالا میں انہی کے چرچے تو میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یقیناً تیرا کوئی اپنا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا آدم سن سن اگر ان کو بھیجنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نبی نہ بناتا آدم سن میں کائنات کی تخلیق نہ کرتا لولا کا لما اظہرت الربوبی کیا اگر ان کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا اب سنیے گا غور سے دادا نگر والو سنو پبلک بھی آدم کی نسل بھی آدم کی اولاد بھی آدم کی امت بھی آدم کی لیکن ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے آدم علیہ السلام خود ہی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت آدم کی امت پڑتی ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ حضرت آدم نے کہا اپنے لوگوں کے بیچ وہ آنے والے ہیں کون آنے والے ہیں آمینہ کے لال آنے والے ہیں کون آنے والے ہیں حلیمہ کے دلبر آنے والے ہیں کون آنے والے ہیں عبداللہ کے لخت جگر آنے والے ہیں کون آنے والے ہیں بیواؤں کی عزت بحال کرنے والے مصطفیٰ آنے والے ہیں حضرت آدم کے چل چلاؤ کا وقت ہے حضرت شیش کو بلایا ہے اپنے بیٹے کو اور کہا اے میرے بیٹے شیش ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا حضرت شیش نے عرض کیا بابا جان کن کے دامن کی بات کر رہے ہیں حضرت آدم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ کے دامن کو اب زمانہ شیش کا ہے ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے زمانہ دعوت کا ہے ذکر محمد عربی کا ہو رہا ہے زمانہ سلمان کا ہے باتیں مصطفیٰ کی ہو رہی ہیں کوئی نبی ہو آدم سے لے کر عیسیٰ تک توجہ ادھر میری طرف توجہ جب حضور نہیں آئے تھے تو سب نے کہا وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں اور بارہ عرب الاول پیر کے دن بیس اپریل پانچ سو اکھتر اسوی کو حضرت آمینہ کی گود میں جب محمد الرسول اللہ آئے اس وقت سے اب تک اور قیامت تک ہم یہی کہیں گے لوگوں کہاں جا رہے ہو آو آو آنے والا آ چکا ہے آمینہ کے لال آ چکے ہیں حلیمہ کے دل بر آ چکے ہیں نبیوں کے نبی آ چکے ہیں یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے مصطفیٰ آ چکے ہیں ماشاءاللہ